اچھے خاصے حالات پریشان کن بن جاتے اس کے پیچھے کوئی سنت کی خلاورزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے کی خلاورزی برداش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اونچے نبی دیئے اتنی اونچی شان والے نبی دیئے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو چوبیس گھنٹے اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پر لانے کی کوشش کریں یہ اپنے نبی سے محبت کا وہ صحیح انداز ہے جو خود اللہ کے حبیب نے مقرر فرمایا ہے محبت بہت سے طریقوں سے ہوتی ہے محبت بہت سے طریقوں سے ہوتی ہے اور ہر ایک سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے کسی نے بلی پالی ہے اس سے محبت کا انداز ہو رہے بیوی سے محبت کا انداز ہو رہے بچوں سے محبت کا انداز ہو رہے ماں باپ سے محبت کا انداز ہو رہے دوستوں سے محبت کا انداز ہو رہے حضور سے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ اپنی اقل سے تراشنے کا کام نہیں ہے بلکہ اس کا انداز بھی وہی ہے جو ہمارے نبی نے مقرر فرمایا آپ فرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے یہ والی محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ اکبر کبیرہ جنت میں حضور کے ساتھ عجیب حضور کے ساتھ جنت میں جو جس کے ساتھ ہوگا وہ ان سے باچی بھی کرتا رہے گا ملاقات بھی کرتا رہے گا زیارت بھی کرتا رہے گا دیدار بھی کرتا رہے گا کتنا مزہ آئے گا کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ہر بات میں اس کو پوچھتے ہیں اس کو دریافت کرتے ہیں کہ اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں اس لیے اہل اللہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ سنت پہ چلتے ہیں اور سنت کو اختیار کرتے ہیں کبھی بھی سنت کے خلاف اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا خربوزہ نہیں کھایا ساری زندگی عجیب بات کسی نے پوچھا حضرت آپ خربوزہ نہیں کھاتے بہت اچھا ہوتا ہے تو فرمانے لگے کبھی حضور نے نہیں کھایا اس لیے کھانے کو دل نہیں کرتا حضور نے نہیں کھایا ایک یہ والی محبت ہے ربی الاول کا مہینہ ہے آپ دیکھیں گے لوگ مختلف اندازوں سے حضور کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی قسمیں میں حضور کی ولادت کی خوشیاں مناوں ہزاروں لاکھوں اور کیوروں بھی لٹاؤں انہیں کا دل خوش نہ ہو تو فائدہ تو کچھ نہ ہوا مقصود تو ان کی رضا ہے مقصود تو ان کی خوشی ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں وہ مجھ سے خوش ہو جائیں اور ان کی خوشی کس میں ہیں ان کی خوشی اس میں ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو اختیار کریں ان کے طریقے کو اختیار کریں ان کی سنت کو فالو کریں اپنی زندگی کا کوئی کام ان کے طریقے سے ہٹ کے نہ کریں موسیقی موسیقی